ہاں تو جی آج کچھ تو فارمولے کرتے ہیں میں یہ بتا دوں ایک کیسے کیا میں نے دونوں چیزیں ہائیڈ کا اپشن سمجھ میں آیا کچھ ایک ہائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس سپیشل کوڈ ہے جیسے ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارا ویلیو پر دکھائی نہ دے ہم یہاں سے تو پوری رو کو ہائیڈ کر سکتے ہیں یہاں سے پوری رو کو ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور دکھائی نہ دے اس کو کرتے ہیں تو اس نے دو پارٹ میں یہ چیزوں کو گھائب کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کی جو ہے فرنٹ کی ویلیو کیسے گھائب کرنے ہیں شکھا جی آف لائن ہو گئی کیسے مرکل سے آن لائن دو پارا آچھا تا تو یہ اس میں یہ دو پارٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو ہائیڈ کرنا پہلا چیز جو ویزیبل ہے وہ سامنے جو ہے ہمارے پاس اس کو ہائیڈ کرنا دوسری چیز جو اندر ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ہائیڈ کرنا تو دونوں کے الگ الگ پروسیجر ہیں کسی بھی ویلیو میں ہم کیا کرتے ہیں نا کئی بار ہائیڈ کرنے کے لئے کلر اپشن کا اپشن یوز کرتے ہیں کی اس کو بھی وائٹ کر دیا بیکگراؤنڈ بھی وائٹ کر دیا فونٹ بھی وائٹ کر دیا ٹھیک ہے جی پر اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ کو وہ دکھائی دینے لگے گا اور جو میں میتھڈ یوز کرتا ہوں کسٹم فارمیٹس کا کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کیا کسٹم میں گئے اور یہاں پہ دو بار سیمیکارن لگا دیا اب یہ کیا کرے گا آپ اس کا کلر جو مرجی کرتے رہے اس کو کوئی فرق نہیں ہے وہ ویلیو دکھائے گا ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دوسرا یہ جو اس میں پیچھے ویلیو آ رہی ہے یہ خالی ایڈیٹ موڈ پہ جائے گا جب میں ایف ٹو پیس کروں گا تب دکھائے گا ویسے نہیں دکھائے گا دوسرا ہے اب ہمیں ان سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول ون میں جا کے پروٹیکشن میں جا کے یہاں پہ ہیڈن ہے اس کو چیک کر دینا ہے اوکے اور دن پروٹیکٹ کرتے ہی یہ ہماری اس سے نہ اس میں اوپر دکھائے گا نہ نیچے دکھائے گا اندر کے یہاں کوئی ویلیو نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس میں ایسے تھکے تھو کر سکتا ہے واپس سے صحیح کر دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی آج تھوڑا سا فارمولے میں آگے بڑھتے ہیں لک اپ اینڈ ریفرینسز پہ یہاں پہ مارے پاس ہے ایک ایڈریس کا فارمولا ایڈریس کا فارمولا کیا کرتا ہے رو نم میں نے ون ڈالا کولم نم ون ڈالا جس نے مجھے ایک ایڈریس فارم کر کے دے دیا اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں رو لکھ دیا یا ہمیں کولم لکھ دیا یہاں ایڈریس کا فارمولا لگا دیا ہے یہ اس سے رو اٹھائے گا اس سے کولم اٹھائے گا ٹھیک ہے میں نے کہا پہلی رو دوسرا کولم یا دوسرا رو دوسرا کولم اب اس سے کیا فائدہ ہے انڈاریکٹ کا فنکشن ہے ہمارے پاس ایک انڈاریکٹ کیا کرتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو ایڈریس میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس ایڈریس ٹیکسٹ دے دیا اس نے اس کو ویلی میں کنورٹ کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ پاچوئے پاچوئی رو میں پہلے کولم میں کونسی ویلیو ہے ٹھٹی فائیف ریفرینس این رکھا پہ ریفرینس بغیرہ کیسے دینے ہیں کہاں یوز آ سکتے ہیں الگ الگ اس کے ایکزامپل میں دیکھاؤں گا دو فارمولے بتا ہے جس میں انڈاریکٹ کسی بھی ٹیکسٹ کو اگر میں لکھوں اے ون تو یہ انڈاریکٹ اس کو ایڈریس میں کنورٹ کر دیتا ہے مطلب وہاں پہ جو جو ریزلٹ ہے اے ون پہ جو ویلیو پڑی ہوگی وہ مجھے یہاں پہ دکھا دے آپ کو یاد ہوگا انڈاریکٹ کا یوز جو ہے میں نے ڈیٹا ویلیڈیشن میں لسٹ میں کیا تھا دو لسٹ بنائی تھی میں نے سپوز میں نے اس کا نام اے کر دیا اس کا نام بی کر دیا اب میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ بھی میں جو انٹری کروں اگر یہاں پہ اے ڈالوں تو سامنے والے دروپ ڈاؤن لسٹ میں مرکو وہ مل گیا بی ڈالوں تو سامنے والے دروپ ڈاؤن لسٹ میں مجھے بی کی ویلیوز مل گیا اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا ان کو نیم ڈیفائن کر دیا تھا اے کر دیا اس کا اس کا نیم ڈیفائن کر دیا بی اور یہاں پہ میں نے لگا دیا ڈیٹا ویڈیڈیشن لسٹ انڈاریکٹ میں میں نے ڈال دیا چل ریفرنس کیا ہے میرا ایم تھری اکول ٹو کرلو تو بی لکھا ہے بی کی ساری ویڈیو دکھانے لگا اب اے لکھوں گا یہ اے کی ساری ویڈیو دکھانے لگا تو اس جگہ میرے پاس ڈیٹا ویڈیڈیشن میں انڈاریکٹ میں نے ڈیوز کیا ہے یہ کلیر ہے دونوں ایڈریس انڈاریکٹ یہاں پہ ایک ایڈیوز کا پنچھن ہے اس کا ویسے کوئی خاص کام نہیں ہے جات پر ہم نے ڈیوز بھی نہیں کیا ہے یہ ریجلٹ کیا دیتا ہے میں نے ایک رینج سیلیکٹ کر رکھی ہے ایک کے لیے ایک دے گا سنگل ویلی لیتا ہے تو میں اس کو اس میں اگر میں دو چار اور بیٹ ڈال دیتا ہوں ایریا یہ بھی میں نے سیلیکٹ کر دیا تو میں لگا کہ یہ بھی میں نے سیلیکٹ دیا یہ تین ایریا ہو گئے نا تین رینج ہو گئے پھر تین دکھائے گا تو گرامنگ میں اس کا یوز کر سکتے ہیں باقی اور کوئی خاصی ہو گئے چوز چوز کا فنکشن کس لیے یوز کرتے ہیں دے رینج ہو گئے دے رینج ہو گئے ابھی یہ ہمیں نے لگا دیا منت ٹیکسٹ سے جب ایسے ہی منتھ نکال دیا چوز کا فارمولا کیا کرتا ہے بیسٹ آن انڈیکس نمبر آگے کی ویلیوز دیتا ہے میں نے انڈیکس نمبر یہاں سے چوز کر دیا جیسے انڈیکس نمبر ہوتا ہے 1,2,3,4,5 اب یہاں پہ جو میں ویلیوز دیتا جاؤں گا وہ 1 کے لیے جنوری دیتے گا 2 کے لیے پروری دیتے گا 3 کے لیے مارچ دیتے گا 4 کے لیے اپریل دیتے گا مطلب جیسے جیسے یہ نمبر ہوں گے اس حساب سے اپنی ویلیو گن کے یہاں سے 1,2,3,4 ہمارے پاس یہاں پہ ہے رو یہ ہمیں کرنٹ رو دیتا ہے کولم کرنٹ کولم دیتا ہے اور اگر ان فارمولا کے بیچ میں کوئی ریفرینس دے دیا جائے اسے مطلب ایڈریس دے دیا جائے اسے میں نے اس کا بتایا کہ اس کا کولم کتنا ہے یہ کولم بتا دیتا ہے اس کا یوز کرنے کر سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کوئی لسٹ بناتے ہیں جیسے 1,2,3,4,5 اس طرح سے نمبرنگ دیتے ہیں نمبرنگ دیتے ہیں جب ہم ڈیٹا اپ ڈیٹ کرتے ہیں کوئی یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ اگر میں کہیں سے کیا کرتا ہوں پیچ میں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں یا کوئی ایڈ کرتا ہوں تو یہ میری نمبرنگ ڈسٹرز ہو جاتی ہے ہمیشہ مجھے دوبارہ سے ایسے سیلیک کر کے آتا ایسے کرنا پڑتا ہے یا مینویلی ٹھیک کرنا پڑتا ہے اس کی جگہ پہ اگر میں رو دے دوں تو دیکھیں اس میں میں یہاں تک دیتی اب اس میں میں جیسے 6 کو اڑا دیا میں نے مینویلی اڈ گئی پر پوزیشن کیونکہ یہ 6 دکھا ہے یہ نمبرنگ سیم بنی رہے گی پھر کیا ہوتا ہے ریل ٹائم پروسیسنگ میں ہوتا ہے ہمارا اوپر کچھ بھی فارمیٹ ہو گیا ہمارا جو سیلیل نمبر یہاں سے چالو ہو رہا ہے نیم یہاں سے چالو ہوتا ہے فارمیٹ میں کئی سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے اس میں مائنس کر دیں اوپر والی مائنس 5 ہے نا 5 کرنا اور اس فارمیٹ کو ٹریک کر دیں میں آپ کا نمبرنگ کا بورا کام کرے گا اور چلتے ہیں اس کے اندر اور ایڈوانس اب میں ایک اس کی کنڈیشن لگاتا ہوں یہی فارمیٹ لگا ہوا ہے اس میں کیا کروں گا اگر اس سیل میں نوٹ اککل ٹو بلینک دین تو رو مائنس 5 اگر وائز بلینک اب یہ کیا کرے گا نیچے تک لے گا جیسے ہی میں اس میں اینٹری ڈالوں گا یا میری سیلیل نمبر اپنے آپ آتا جائے گا یہ چیز کلیر ہے سیل میں نے یہاں ڈال دیا یہاں کچھ نہیں ہے پر جیسے جیسے انٹری کرتا جاؤں بھائی یہ جگہ ٹھیک ہے جی سیم یہی میتھڈ آپ کولم کے لئے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تو ہمیں کیا ہے آپ بیچ میں ڈیلیٹ بھی کریں گے تو آپ کے نمبرنگ ڈسٹرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی نیکسٹ فارمولے کے چلتے ہیں اس میں ایک رو ہے اور ایک روز ہے کولم ہے اور کولمز ہے ابھی اپنے کالی یوز کیا روز کیا کرتا ہے اس میں جیسے آپ بتائیں گے کی اس کو یہ سیلیکٹ کر لیں گے کتنی روز ہیں اور ملٹیپل کلکولیشن کیلئے ہوتا ہے کولمز ہے اور اس کو سیلیکٹ کر دیں کتنے کولمز یہ خالی نمبر دیتا ہے اور چلتے ہیں get private data جو ہے private سے data نکالنے کے لئے use ہوتا ہے حالانکہ اس کا آپ کو کوئی use نہیں جب آپ private لگائیں تو اپنے آپ ہی آپ کو دے دے گا جیسے ہم لوگ کوئی private use کر رہے ہیں یہاں سے جب ہم equal to کر کے آگے بڑھتے ہیں یہ اپنے آپ get private table کا option ہمارے خود دے دیتا ہے جیسے آپ private table سی لیکٹ کریں یہ اپنے آپ چلتا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سی تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کا لنک دینا ہوتا سپوز میں نے یہ فائل کھول نہیں ہے تو ہم لکھ بنا دیا جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا وہ فائل میری کھل جائے گی یہاں پہ کھل دی اب اس کو ڈائنمک ہم میں کرنا ہے جیسے فارمولے سے ہم ویلی لارہ ہے تو فارمولے سے ہر چیز ہم ڈائنمک بھی کر سکتے سپوز یہاں میں نے بس نمبر ڈالوں اور اس شیٹ پہ چلا جائے کیسے لگائیں گے اس کو ہائی پر لنک لنک لوکیشن میں جب بھی شیٹ ڈالیں گے وہ ہیش کر کے لیتا ہے شیٹ میں نے یہاں تک لگ دیا اور numbering اس کے آگے کی ہم لے لیں گے یہاں سے end کر کے ادھر سے لیا numbering اور کیا ہوتا ہے یا ٹیکس ڈیبھل کوئٹ کلک ہم یہاں پہ لکھتا ہوں 2 کلک کرتا ہوں شیٹ 2 پہ چلا گے آپ پاس آتا ہوں یہاں لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں میں 3 شیٹ 3 پہ چلا کر یہ ہیش وغیرہ سے کنفیج مت ہوئی اس کے لیے کنٹرول کے پہ جائیں گے جب کسی بھی چیز کو لنک کرنے کے لیے یہاں سے میں place in this document کروں گا تو یہ شیٹ چوز کروں گا یہ سے یہ کے اس کے لیے ہم کھالی دس آگے ہیش لگائیں باقی یہ ہمارا وہ ہی رہ گا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی ڈاکیمنٹ کے اندر جیسے شیٹ 3 سائن اپ ایکسکلامیشن ہم نارملی جب بھی کرتے ہیں نا کسی بھی دوسری شیٹ کا ریفرینس یہاں پہ لیتے ہیں یہاں پہ دکھا رہا ہے شیٹ 2 سائن اپ ایکسکلامیشن یہ دکھا رہا ہے تو ہیس بس آگے میں نے اس میں فکس کیا ہے وہ ٹیکسٹ کے ذریعے یہ فارم کرایا ہے اب فارمولا پہ جائیں گے ہم آئی ٹین کو ایویٹ کریں گے تو کیا آتا ہے جو اس میں لکھا ہوگا ہے شیٹ 3 اور اے ون اے ون یہ ایڈریس کریٹ ہو جائے گا میرا ایسی یہ آپ کا ڈائنیمک اس کے لیے ہوتا ہے لنک کریشن کے لیے ڈائنیمک لنک کریشن کے لیے انڈیکس میچ آف سیٹ رو ٹرانسپورز بتا دوں پھر میں آپ کو ریفرینسنگ میں آتا ہوں میں نے آپ کو ٹرانسپورز بتایا تھا جیسے میں میں نے کہا کہ اس کو مجھے پیسٹ اسپیشن میں ٹرانسپورز کرتا ہوں یہ ایسے دکھا دیتا ہے مجھے ٹھیک ہے جب میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا میں کوئی چینج نہیں اس کے لیے کیا ہے میرے پاس ایسا ہی فارمولا ہے ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز کے فارمولا میں میں سیم ڈیٹا سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کیا پر یہ آپ کا ایسے نہیں چلے گا آپ کو پورا ایسے رو سیلیکٹ کرنا پڑے گا ایک ٹرانسپورز کرنا پڑے گا ٹرانسپورز کرنا پڑے گا ٹرانسپورز کرنا پڑے گا یہ ایک ایرے فارمولا ہے رینج فارمولا اب اس میں میں کوئی بھی چینج کروں گا تو یہ میرے کو یہاں پہ چینج دکھائے گا ٹھیک ہے جی ایرے فارمولا کے بارے میں میں آگے ایرے فارمولا جو آئیں گے تو ڈیٹیل میں جانکاری دوں گا ایرے فارمولا کا جو لگانے کا طریقہ ہے وہ ہے کنٹرول شفٹ اینٹر کنٹرل شفٹ اینٹر لگاتے ہی ہمارے پاس یہاں پہ دو بریکٹ کرلی بریسے سے ان کے آگے فکس کر دے گا ایرے فورمولا کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ وہ ملٹیپل سل پہ ایک ساتھ اپلائی ہوتا ہے دوسرا اس کو بیچ میں سے کوئی بھی پارٹ ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پورا سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا ہو رہی ہے یا چینج کرنے کے لیے بھی پورا سیلیکٹ کر کے ایک ٹو پریس کر کے تب چینج ہو c12 کرنا ہے مہجھا range کم کر دی ہم c2 سے c12 یہ رہا range کم کرو ا learner ٹھیک ہے اب چلتے تھوڑا سا lookup फنکشن کے طرف لک اپ کے لئے میں ایک ڈیٹا بنا لیتا ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ آئی ڈی ہے میرے پاس کچھ آئی ڈی ہے سپوز یہ ڈیٹا ہے میرے پاس یہاں پہ مجھے ڈیٹیل چاہیے اب جیسے میرے پاس یہ بہت لینڈی ڈیٹا ہے یہاں تو میں نے چھوٹا سا لیا یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے اس میں سے مجھے جب اس آئی ڈی کی ڈیٹیل نکالنی ہے ایک آئی ڈیٹیل دی گئی پی ڈیٹیل نکالنی ہے تو یہ ایک آدھ نکالنی ہے تو میں بڑے آرام سے نکال لوں گا پہ جہاں ہزاروں کا ڈیٹا ہو اور اس میں سے سو دو سو چھارٹری ہو تو وہاں دکت آ جائے گی اس کے لئے میں یوز کرتا ہوں وی لک اپ وی لک اپ فارمولا کیا کرتا ہے لیپٹ موسٹ ویلیو کے بیس پہ رائٹ کی ویلیوز کو سرچ کرتا ہے ویٹیکلی اگر ہم چاہیں کہ اس کے اس آئی ڈی کے ادھر والی ویلیو آ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا وی لک اپ کیا کرتا ہے صرف یہاں سے ادھر کت سائیڈ میں رائٹ کی ویلیوز کو سرچ کرتا ہے لیپٹ کی کو نہیں کرتا اب نام کے بیس پہ کریں گے تو خالی سیل سرچ کر پائیں گے آئی ڈی کو نہیں سرچ کر پائیں گے پہلی چیز کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو یہ جو آپ جس کو کی بنائے جو آپ کی لک اپ ویلیو ہونی چاہیے وہ یونیک ہونی چاہیے جہاں پہ آئی ڈی آپ دو بار ڈال دیں گے تو دو بار ڈیٹریل دکھائے گا پر اگر آپ کی ایک آئی ڈی دو بار انٹر ہوگی تو وہ پہلی والی کو ایک خالی دکھائے گا دوسری والی کو نہیں دکھائے گا تو ایک چیز ہمارے پاس یونیک ہونی چاہیے ہم سپوز کچھ آئی ڈی ہم نے یہاں سے چوز کر لیں یہ یہ ان کے بیس پہ مجھے نیم اور سیلز دکھانے ڈیوک اپ فنکشن ٹائپ کریں گے پہلی چیز کہتا ہے لک اپ ویلیو لک اپ ویلیو ہم آئی ڈی کے بیس پہ سرچ کریں گے ہماری آئی ڈی ہے لک اپ جس کولم سن ہم لک اپ کرتا ہے دوسرا ٹیبل ایرے ٹیبل ایرے ہے آپ کا وہ ڈیٹا جس میں آپ کو لک اپ کرنا ہے اس میں لیفت پہ سب سے لیفت پہ وہی ویلی ہونی چیز جس کے بیس لک اپ ویلی ہونی چیز لک اپ ویلی کو جس میں آپ نے سرچ کرنا ہے وہ سب سے لیفت میں ہوگا ٹھیک ہے جی بین یہ پوچھتا ہے کولم انڈیکس نمبر کولم انڈیکس نمبر کیا ہوتا ہے جو ہمارا سیلیکشن ہے اس میں فرسٹ کولم ہو گیا ہمارا یہ سیکنڈ کولم ہو گیا یہ تھرڈ کولم ہو گیا سیل تمہارا جو ہمیں نکالنا ہے نیم اور سیل نیم کون سا کولم ہے ہمارا سیکنڈ کولم ہے تو ڈالیں گے اور یہاں پہ دو آپشن ہیں اپروکسیمیٹ میچ اور اگزیکٹ میچ تو اس میں اس طرح کی ریکوائرمنٹ میں جو ہے ہم موسٹلی فالس ہی یوز کرتے ہیں یا سیلو بھی ڈال سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یہ آگے ایک بار اور لگاتے ہیں سائیڈ والی سلید ویلوک اپ ویلوک اپ ویلی جو ہوگے ہماری آئی ڈیو کی ٹیبل ایرے ہوگا ہمارا ڈیٹا ہوگا کولم اینڈیکس نمبر ہمارا یہ سیلس والا ہے 1,2,3 پھر رینج لک اپ ایکزیکٹ میچ کے لیے فالس یا زیرو اگر اس کی جگہ آئی ڈی کی 0,0,2 ہوتی وہاں کا آٹومیٹک چینج ہو جائے گا اب تھوڑا سا ڈرائگنگ کے لیے اپشن اب جیسے میں بار بار ایک ایکسل میں لے کے جاؤں لگانے جاؤں گا تو دکت ہو جائے گی ماں لیجے میں اس کو ڈرائگ کر دیتا ہوں یہاں پہ لگا تو ابھی تو ریزلٹ صحیح دکھا رہا ہے پر اگر مجھے چاہیے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پی P001 کر دیتا ہوں بی ٹو بی ٹو اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا یہ ہمارا دیکھئے ڈیٹا یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے پہلے والے میں دوسرے والے میں آرہے ہیں ایک نیچے کی سکایا تیسرے والے میں آرہے ہیں ایک اور نیچے کی سکایا یہ سندیپ سکپ کر دیا پہلی آئیڈی سکپ کر دی P001 کریں گے تو ایرر آئے گا وہ اس لیے ہوا ہم نے اس کو فکس نہیں کیا ہوا فکسنگ والی چیز کیا ہوتی ہے اس میں lookup value میں زیادہ تر ہمیں اس کی کولم کو خالی فکس کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹا ہمیں کمپلیٹلی فکس کرنا ہوتا ہے رو اور کولم کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ کے ڈرائگنگ کے لیے آپشن ہو جاتا ہے آپ اس کو اس طرح سے ڈرائگ کر دیں یہاں سے اس کا کولم ڈرائگنگ چینج کر دیں جیسے دو ایو ٹھیک ہے سیلز میں چاہیے تین یہاں سے تین ڈال دیا ہمیں ٹھیک ہے آپ دونوں کو ڈرائگ کریں گے تو یہ صحیح کام کریں گے کوئی اور آئیڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہے وی لک اپ کلیر ہے ایک اور چیز جیسے ہم نے کوئی یہاں سے لگا دی ہے فنکشن لگا دی اب یہ جو این این ای ایرر آ رہی ہے نا آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں یہ نہ آئے تو اس وی لک اپ کے فنکشن کے بعد آپ سر پہلے ایک ایف ایرر کا فارمولا فکس کر دی ایف ایرر کا فارمولا کیا کرتا ہے ایف ایرر اگر اس کوڈ میں کچھ گڑھ بڑ ہے اس فارمولا میں کچھ گڑھ بڑ ہے تو اگلی یہ ویلیو ایف ایرر مطلب ایرر آنے پہ میں کیا لینا ہم نے کہا بلینک میں نے اس کو چوز کیا انڈیکس نمبر کو چینج کر دیتا ان دونوں کو پکڑا اور نیچے ڈاؤن تک فارمولا اگر ایرر آئے گی تو بلینک دکھائے گا یہاں سے مار لینا جب آپ اس میں ٹائپ کریں گے تب ہی اس کا ریزلٹ دکھائے گا اگر ایرر نہیں شو کرے گا ٹھیک ہے جی یہ تو بات رہی بھی لک اپ کی اب مار لیجئے ہمارے پاس ایک ٹیٹا آ گیا یہاں ہمارے پاس سٹی ہے اس سائیڈ میں اور آئیڈی ہے بیچ میں یہاں کے لئے کیا ہی ایز کریں گے سیم ڈیٹا لک اپ کرنا ہے پر اس میں ہمیں سامنے یہاں پہ سٹی بھی چکے اور یہ مطلب مان لیجئے شیٹ ایسی ہے کہ اس کو ہم چھڑ نہیں سکتے زیادہ انجز نہیں لگا سکتے اب کیا کریں گے یہاں تو وی لک اپ ہو گیا ہمارا فیز ایک آپشن ہے کہ ہم یہ ازادہ در کیا کرتے ہیں اس کو موو کر لیتے ہیں سٹی کو اٹھا کر ادھر کاپی کر دیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتا ایسا کچھ کرنا ہے یہ ہوگی ہے اس کیس میں کیا کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو فارمولا کا کمبینیشن چلے گا پہلی چیز انڈیکس اور میچ یہ دو فارمولا ہمارے پاس چلیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں میچ کیا کرتا ہے یہ لک اپ پہلی ہو گئی میری لک اپ ایرے جو ہوگا میرا آئی ڈی والا ہی ہوگا ٹھیک ہے میچ ٹائپ اس میں بھی ایگزیکٹ میچ کے لیے زیرو ہی لگتا ہے لک اپ ایرے میں میں سنگلی کولم دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں باروی پوزیشن پہ اوپر سے ایک دو تین چار پانچ چیز سات آر نو دس کیارہ بارہ باروی پوزیشن پہ یہ آئی ڈی ہے یہ باروی رو پہ باروی پوزیشن پہ یہ آئی ڈی ہے پی زیرو زیرو ون ہم انڈیکس کیا نکالتا ہے ہمارا اس انڈیکس پوزیشن کو انڈیکس میں ہم دیں گے ایرے ایرے میں یہی رینج دے دیتے ہیں اور رو نمبر ہم مہت سے دلوا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو بھی چینج ہوگا یہ اس میں سے گھونڈ کے یہ مجھے یہ بھی لک اپ کترہ کام کرنے لگا ٹھیک ہے جی اب انڈیکس میں کیا کرتا ہوں میں نے جو ایرے سیلیکٹ کیا تھا اس ایرے کو کر دیتا ہوں سٹی پہ ٹھیک ہے جی اب کیا دے رہا ہے اب یہاں جو آئی ڈی ڈالوں گا 004 پہ اس تو انڈیکس میچ کے کمبینیشن سے میں اپنی ایک عریف چلا سکتا ہوں پورے کو لگا کے دیکھ لیتے ایک بار انڈیکس ایرے کیا نکال نا میں نیم مہ یہ نکال نا ہے رو نمبر کے لئے میں کیا کروں گا match look up اہلی ہو گئی ہماری look up اہلے ہو گیا ہمارا id والا match type ہو گیا 0 bracket bun آ گیا اس میں فکسنگ کیا کرنی ہے جو data میں نے لیا ہے جو رو اہرے لیا ہے وہ فلی فکس ہوگا یہ فلی فکس ہوگا اور جو look up اہلی ہو ہے as it is کی طرح کھالی 2 کو lock کروں گا اور کسی کو ٹھیک ہے جی اب جیسے میں نے index position change کی تھی اس میں میں index formula میں یہ data کی position کو change کرتا رہوں گا ڈی کا ڈی کا تو وہ ہی رہے گا یہ یہاں سے میں نے پہلے ہیں sales کے لیے sales اٹھا لی look up value کیا کیا رہا ہے n2 n2 نہیں look up value ہے میری ڈی payer ڈی ڈی چھوٹی ڈی اس میں 43 43 city میں کیا کروں گا میں city والا جو ہے index اے city میں ڈال دوں گا یہاں کیا گڑ بڑ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی n2 ہی لے رہا ہے یہ id m2 ہے اور کیا دیکھتا ہے ڈی ٹو تے سی ہو رہی ہے یہ بی کا بی ٹویل تک ہی لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ فارمولا ہو گیا اب میں ڈریک کروں گا اب یہاں پہ ایک چیز فکس ہو گئی ہے ماںس کی بھی کہا یہاں پہ میں نے جو ہے م2 میں م کو لاغ کرنا تھا یہ 2 میں نے رو لاغ کر دی یہ گڑ بڑ کیا بلٹا لگا دیا ڈریک کر دیا یہ گڑ بڑ میں کیا پہ آئی ہے اور ڈیٹا میں بھی یہ فلی ٹکس نہیں ہو اس لئے مجھے چینج کرنا پہ رہا ہے یہاں سیلز میں میں نے اس کو نیم کو اٹھا کے سیلز میں فکس کر دیا سیلز آگیا اس میں میں نے نیم کو اٹھا کے سیٹی میں فکس کر دیا سیٹی آگیا ان تینوں کو جو میں نے ٹریک کیا ہے تو یہ ہوگ کے آگیا اس فارمولا میں بھی ہم اپ ایرر کا یوز کر سکتے ہیں اپ ایرر اگر اس کوڑ میں دکت آئے تو بلینک ٹھیک ہے جی تو باقی کی کلاس کل کریں گے ٹھیک ہے جی ناطل جی باقی سارے تو چلے گئے آپ ہی بچے کھا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکیا ٹھیکOpen ٹھیک 움직یم ٹھیک موسیقی